حضرت ابھی آپ نے فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے وہ دو وجہیں بتائیں گے اپنی کہ ہم جہنم میں کیوں آئے ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو حضرت ان دونوں عبادتوں میں دیکھیں تو ایک عبادت تو فرض ہے جو نماز کی عبادت ہے اور یہ دوسری کھانا کھلانے والی عبادت تو بالکل والنٹری ہے تو اگر یہ اتنی اہم عبادت تھی کہ اسے جہنمی جہنمی بن جائیں گے تو اس کو کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو والنٹری بنا دیا اور فرض نہیں بنایا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نماز یہ انسان کی اپنی چاہت اور طلب نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمر ہے اس عمر کی وجہ سے انسان پڑھتا ہے پھر اللہ کے ساتھ محبت کا قائم ہو جاتا تعلق تو نماز میں اس کو مزا آتا ہے لیکن کھانا کھلانا یہ انسان کی اپنی اندر کی طلب ہے کیونکہ کھانا کھانے کی طلب اور شہوت جو ہے خواہش اس انسان کی اپنی فطری ہے تو لہٰذا اس کو منڈیٹوری نہیں کیا اس کو انسان پر چھوڑ دیا کہ بھئی تمہیں خود بھوک نہیں لگتی تمہیں خود پیاس نہیں لگتی تم دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس نہیں جانتے پیاس خود ہی کرو اس کو نفلی کر دیا تاکہ انسان اپنی بھوک اور پیاس کا احساس کر کے اب وہ آگے قدم بڑھایا گیا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا کتنا ضروری ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی تو میرا کیا حال ہوتا ہے جب مجھے پیاس لگتی تو میرا کیا حال ہوتا ہے اس لئے اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا بلکہ انسان کی اپنی اندر کی ویل پاور پر چھوڑ دیا اس لئے فرض نہیں کیا اس کے نفلی چھوڑا اور تیسری جو بتائیں گے کہ ہم نخوض امار خائزین ہم جو ہلڑ بازیہ کرنے والوں کے ساتھ ہلڑ بازیہ گپ شب الٹی سیدھی بکتے تھے تو یہ تیسری بیماری اور آج کے زمانے میں ہوتا ہے آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے اپنے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور یہ آج تو شوصل کے زمانہ آگے سوشل میڈیا کا اس پر بیٹھے فضور یاد دیکھتا رہتا ہے تو یہ اوقات کا زیا اور یہ مشہوریت کل اہل جہنم کہیں گے کہ ہم اس کے اندر ضائع کر دیا اپنا ٹائم اس وجہ سے جہنم میں پڑے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اس وجہ سے اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا انسان کے اپنی خود طلب وہی ہے زبردست حضرت